محمد رفی یہ لگتا ہے کہ ابھی کل تک ہمارے درمیان تھے اور پھر وہ چلے گئے ابھی چند برد سے وہ لندن آئے تھے ان سے کھل مل کر باتیں ہو رہی تھیں یقین نہیں آتا کہ جتنی اونچی ان کی تانے تھیں اس سے بھی زیادہ اونچے آسمانوں پر انہوں نے بسیرہ کر لیا ہے اور جتنے میتھے ان کے سو تھے انہیں اس سے بھی زیادہ میتھی نید آ گئی تھے محمد رفی مرخوم یہ نومبر سن ستتر کی بات ہے محمد رفی برطانیہ کے کئی شہروں میں بڑے بڑے مجموع کے سامنے جا چکے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنے سامنے پا کر اور خود آپ کی زبان اپنے پسندیدہ گیر سن کر لوگوں نے کیا محسوس کیا بہت اچھا کہی ہے بہت ریسپونس اچھا مل آئی پبلی کے تینے خوش ہوئی اچھا تو یہ بتائیے کہ اب آپ اس تمام سفر کے بعد جب واپس بمبائی پہنچیں گے وہاں پھر آگے کے لیے آپ کے کیا منطوبے ہیں کیا فلانز ہیں کچھ نہیں مان جا کے پھر اپنا ریکارڈنگ شروع کر دیں سب لوگ رسہ دیکھ رہے ہیں کیلی فون آرین جلدی آئی ہے جلدی آئی ہے پھر ہم نے محمد رفی سے پوچھا کہ اندوستان کی فلموں میں آپ کو گاتے ہوئے چوتھائی سبی سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کبھی آپ نے حساب لگایا ہے کہ اتنے بہت سے بلکسوں میں آپ نے کل ملا کر کچھنے گانے گائے ہیں ایسا جہاں دکھ مجھے تھوڑا یاد ہے کہ وہ اس لینگ میں پہنچی سال ہو گئے اس عرصہ کے اندر میں میں نے کب پچی ہزار گانے گیا ہے پچی چھبیس ہزار اچھا پچیس چھبیس ہزار گانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ گانوں کی دھنے بھول گئے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں جو گانے ہٹ ہو جاتے زیادہ ایک دم وہ گانے یاد رہتنے ہیں کہ یہ ایسے گانے بھی ہیں جو بھول بھی گیا ہے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مایکروفون ہے جب آدمی پہلی بار اس کے سامنے آتا ہے تو اسے خوف آتا ہے مایکروفون سے کیسے ہیں کہ آدمی دھتا ہے اور شروع میں کافی آنسے تک اسے اس کو خوف آتا ہے لیکن آپ کے عمر کے پیتیس سال مایکروفون کے سامنے گزرے ہیں یہ بتائیے کہ جب آپ پرد کی جائے گے جب آپ کانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفا یہ جسی بات یاد ہے اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اسے زیادہ سے کچھ جھگی گانتی تھوڑی سی پر وان میں کھڑا ہی تھا پس ایک دو گانے کے بعد پھچھے بتائیں اب جب آپ ماشاءاللہ اس نے ایسر سے گا رہے ہیں تو اب آپ کو مایکروفون کے آگے آگر کیسا محسوس ہو رہا ہے کچھ محسوس کچھ ہوتا ہے اگزم فریغ ہوتا ہوں ملکہ اور کہا اپنی نیجی زندگی میں دھولے بھالے سیدھے سادے بلکہ صرف پوچھئے تو کچھ سہمے سہمے سے محمد ربی یقین نہیں آتا ہم نے ان سے پوچھا کہ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں تو آپ اکثر گاتے ہیں لیکن اب آپ جہاں برطانیہ میں ہزاروں سو مچ میں کے سامنے جا رہے ہیں کیا اُن گانے میں اور اس گانے میں کچھ فرق ہے یہاں وہ بہت ایک دم چینجز دالی تھا آپ پبلکی فرمایش پوری کرنے پڑتے ہیں وہاں جیسے جیسے فرمایش کہتے ہیں ویسے گانا گانا پڑتا ہے اسے مطلب کوئی روکن رول بھجان کلاسیکل محمد رفی کے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تھرکتے ہوئے گیتوں سے لے کر تھہرے تھہرے کلاسیکی راغوں تک سب ہی کچھ بڑی مہارت سے گاتے تھے ایک انتظروں میں اُن سے پوچھا گیا کہ ترہ 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 تھی فلموں کے بدلتے ہوئے منظروں کے مطابق آپ اپنی گانے کا انداز اور اپنی کیفیت کو کیسے بدلتے ہیں جیسے وہ دریکٹر امنوں کو وہ بتاتے ہیں سین بتاتے ہیں یہ گانا وہ گانا ہے کئی سہر سان ہوتے جیسے اکیرائی تھی لیل کمل اس میں گانا تھا بابل کی دعائیں لیتے تھا تو کس میں سے میری لڑکی کی بھی شادی تھی اس کے دوسرے نے یہ گانا ریکارڈ کیا تو وہ اپنے لڑکی کا سین میری آنکھوں میں آ رہا تھا ایسا کہ جیسے میری لڑکی بھی جاری دولی میں ایسا ایسا تو نقشہ رکھے تو وہ گانا ایسا جذبہ سے دل سے ایک دفعہ ربی صاحب کوئی تیس سال ہوئے میں نے الہباد کے ایک رسائلے میں آپ کا ایک انٹرویو پڑھا تھا اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رفی صاحب آپ کو اپنا گائے ہوا کون سا گانا سب سے زیادہ بکن اس آف صاحب نے کہا تھا سوہانی رات دھل چکی کیا اپنے اس بیان پر آپ بھی قائم ہیں یہ گانا اچھا ہے بہت سویٹ لگتا ہے ایک جن